بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے ملک میں اس وقت جو اہم ذمہ داریاں سمپی ہوئی ہیں ہر طرح کا جو ناپسندیدہ کام ہے انہیں تین چار یک ستاروں سے لیا جا رہا ہے اور یہ تنوے کر دیتے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ایمپلیمنٹ کروانا یہ آپ کا کام ہے ہمیں صرف ریزلٹ چاہیے اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں ٹاسکنگ ٹاسکنگ کی جاتی ہے ٹاسک دیا جاتا ہے تو یہ رزانہ کی بنیاد پر یہ ٹاسک دیا جا رہے ہیں اور ابھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے ایک تو یہ تمام الیکٹونک اور پرنٹ میڈیا کو کہا گیا ہے کہ آپ نے چار الفاظ استعمال نہیں کرنے چار الفاظ اور وہ ان کی طرف نہ تو اس کے بارے میں کوئی ٹکر جائے گا ٹکر جو نیچے چل رہا ہوتا ہے پٹی چل رہی ہوتی ہے اور پروگرام کے دوران نہ ہی کوئی ہیڈر جائے گا جی پروگرام کے دوران آپ نے دیکھا ہے کہ اوپر ہیڈر چل رہے ہوتے ہیں درمیان میں نیچے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور سب ٹائٹلنگ کے ساتھ ٹائٹل سب ٹائٹل جو بھی سٹوری ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے اور یہ نہیں ہوگا اور تیسرا انکرس کو بھی کہہ دیا گیا ہے پہلے مالکان کو کہا گیا اس کے بعد انکرس کو کہا گیا کہ بھئی بہت زیادہ آپ کیئر کرنی ہے اور آپ کو شہارت نہیں کرنی سیریس رہنا ہے سنجیدگی کے ساتھ سارے پروگرام کرنے ہیں لیکن آپ لوگوں نے چار کام نہیں کرنی اور چار الفاظ استعمال نہیں کرنی اور یہ فرمان جو ہے تقریبا وہی ایک آڈینیس جو ہوتا ہے چار ماہ تک نافذل عمل رہے گا دیہاں چار ماہ تک نافذل عمل رہے گا اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر ایکسٹینٹ کرنا بڑا تو لیکن ان چار ماہ میں بہت آپ نے پبندی کرنی ہے وہ الفاظ کیا ہیں جی وہ الفاظ ہیں ایکسٹینشن دوسرا الفاظ ہے مدت ملازمت تیسرا لفظ ہے نئی تقرری اور چوتھا لفظ ہے توسیق یہ انہوں نے کہا رہی کہ چار الفاظ آپ نے استعمال نہیں کرنی نہ ٹکرز میں نہ گفتگو میں نہ اشاروں میں نہ کنائیوں میں اب یہ ایک فرمان ہے اب یہ سلسلہ ختم ہوا تو اب ایکسٹینشن جو ہے وہ صرف ایکسٹینشن کا مطلب تو بالعموم طور پر ہے اگر صرف ایکسٹینشن ہے تو وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اشار شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اشار الیکٹرک سٹور بھی آ گیا ہے اور وہ بھی بڑے مزے کی ہے سوشل میڈیا پر اس وقت بڑی مزے کی گفتگو بحث چل رہی ہے تو ایکسٹینشن جو وائر ہوتی ہے تار تار جو ہوتی ہے وہ اس کی بات شروع ہو گئی ہے اب ایکسٹینشن کیا جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم گھروں پر بھی استعمال کرتے رہتے ہیں تو بلا موگی ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے پاور پلگ تو پاور پلگ پر اگر آپ لگائیں گے تو وہ تو بیسٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی جلنے جلانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی جو ایکسٹینشن ہے وہ جتنی لمبی ہوتی جاتی ہے جتنی لمبی چھینجتے جائیں گے اتنی زیادہ وہ ویک ہوتی جاتی ہے گرپ اس کی ویک ہو جاتی ہے اور درمیان میں تھڑے بھی پڑتے ہیں درمیان میں پاؤں بھی رکھا جاتا ہے اور پھر چوے بھی آ کے اس کو کتر دیتے ہیں تو اس لیے وہ ایک مسئلہ بنتا ہے اور جب اس کی پھر تاریں ننگی ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر وہ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں کنڈے بھی لگائے جاتے ہیں جیسے واپڈا کی جو ہوتی ہیں تاریں اور اگر ٹرانس فارمر سے دور لمبی تار کھینچی جائے تو راستے میں جتنے بھی آتے ہیں وہ پھر کنڈا لگانا شروع کر دیتے ہیں بل اس کو جا رہا ہوتا ہے اور جس کی طرف تار جا رہی ہے تو لہٰذا یہ بھی ہوتا رہتا ہے بہرحال یہ الفاظوں کے استعمال پر مکمل پربندی لگا دی گئی ہے عیاض امیر صاحب نے بھی لفظ ایکسٹینشن استعمال کیا تھا اور اپنے تھنک ٹینک میں تو اس کے بعد اس کا جو رد عمل آیا وہ آپ نے دیکھ لیا تو ہم سب کے سامنے ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ یہ کام پیار محبت سے بھی ہو سکتا تھا اگر آپ نے ایکسٹینشن جیسے مارکیٹ میں دستیاب ہے ایکسٹینشن پہلے بھی ملتی رہتی ہیں اب بھی مل جائیں گی لیکن اس طرح کیا ایشو تھا اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ایکسٹینشن اگر آپ لگائیں پاورپلا کے ساتھ تو ایک ایکسٹینشن سے پھر بھی کام چل جاتا ہے لیکن بعض اوقات اس کو لمبا کھنچنا پڑتا ہے تو ایک کے ساتھ اگر آپ پھر اگلی لگائی جاتی ہے ایک اور لی جاتی ہے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن اس سے مزید گرپ کمزور ہو جاتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے ایک تو والٹیج کی کمی آ جاتی ہے پھر یہ کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے آپ کا معلوم ہے بہت زیادہ ملک میں تو اس کی وجہ سے بھی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے اور بار بار بجلی کا آنا جانا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایکسٹینشن کا آپ مسلسل استعمال کریں تو درمیان میں پھر چنگاریاں بھی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں پھر شارٹ سرکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے پھر چیزیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے جو اچھے مضبوط لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ مضبوط کمپنیاں جو ہوتی ہیں بڑی کمپنیاں وہ بھی اور جو سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اچھا کمرشل یوز میں اور پرفیشنل یوز میں تو ایکسٹینشن کو وہ کرتے نہیں ہیں ریکمنٹ ہی نہیں کرتے پریفر ہی نہیں کرتے ریکمنٹ بھی نہیں ہوتا پریفر بھی نہیں ہوتا اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے جو پرفیشنل بڑے بڑے جو کارپوریٹ سیکٹر ہیں اور نامور کمپنیاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آرزی طور پر تو چلیں کام نہیں چال رہا تو فوری فوری ورنہ ان کا جو سسٹم ہے جتنے بھی بڑے تگڑے کارپوریٹ ادارے ہیں بڑے بڑے اور ڈسپلنٹ ادارے ہیں جو بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں تو وہ تو اپنا سارا سسٹم ہی اس طریقے سے بناتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی وہاں پہ پاور پلگ لگا دیا جاتے ہیں اور ایکسٹینشن کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ ہر کسی نے بیٹھ کے اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے ایکسٹینشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارا پھر جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں کسی کو تھوڑا لگ گیا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات اور درمیان میں کسی کو کرنٹ بھی لگ جاتا ہے تارنگی ہوئی اس کو کرنٹ لگ گیا تو یہ بھی ہوتا ہے پھر چوئے بہت پڑ جاتے ہیں خاص طور پر اور اگر یہ محلوں میں لگی ہو ٹرانس فارمر اور وہ تو وہاں پہ پھر وہ کنڈے کنڈے جو کنڈا سسٹم ہے وہ ہے تو یہ کنڈا سسٹم جو سب سے زیادہ یہ ایکسٹینشن اور کنڈا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہمارے نرازنہ ہندوست اسرے مثال کے طور پر کیونکہ یہ واپڑا کا ریکارڈ ہے ایک تو سندھ ایریہ میں یہ بہت زیادہ ہے اور دوسرا خیبر پختونخواہ کے جو علاقے ہیں وہ وہ علاقہ غیر جن کو کسی زبانے میں بولا جاتا تھا وہاں پہ ہے اور بلوٹستان میں تو یہ بلکل دیتے ہی نہیں ہیں وہ بلبل نہیں دیتے تو یہ اس کا یہ بھی فرق ہوتا ہے تو اب یہ سارا بحث چل رہی ہے اب ہو کیا رہا ہے اب کوئی نہ کوئی بات کر جاتے ہیں آپ وائر کی بات کریں ایکسٹینشن کی اور پلک کی بات کریں تو اس کا مطلب بھی وہ کہتے ہیں یہ وہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے لفظ کا عیاض امیر صاحب کو مار پڑ چکی امیران ریاض صاحب ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کے سامنے ہیں ایف آئی آز درج ہو رہی ہیں ان کا لیسنسی افصلہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ان کی پاس بلٹ پروف گاڑی تھی اس کا انیو سی کینسل کر دیا گیا اور ان کو بھی حراسہ کیا جا رہا ہے مسلسل اور یہ سب لوگ امیران ریاض صاحب کے معاملات بھی عدالت میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عرشت شریف صاحب ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ان کے ساتھ بھی مقدمات درج ہوئے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ تحریر ایک ہی ہے ایک ہی تحریر ہے اور ایک ہی الزام ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے فوٹو کپیاں کر کے وہ تقسیم کر دی گئی ہوں کہ بس یہ جا کے آپ نے فلان فلان ایسے چو کو ملنا ہے اور یہ کام کر دینا ہے کسی طریقے سے سمی ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا تو یہ ایک اچھا نیک شغون ایک اچھا کام ہے کہ ہماری عدلیہ ماشاءاللہ سے تمام تر آپ ان پر بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے آپ لوگوں کو کہ جناب یہ کیا کر دیا لیکن عدلیہ کے فیصلوں میں ایک وزڈم ضرور ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں ہم نہیں یعنی کہ عام لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے تو کچھ انفرمیشنز ہمیں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو عالی عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کا جو دل اور گردہ جیسے کہتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے ان کے اندر بھی انفرمیشنز کا ایک سمندر ہوتا ہے اور وہ ایبزورب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت کچھ سن رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی خبریں ہوتی ہیں لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اس ملک کو آہستہ آہستہ اب کیونکہ تجربات بہت ہو چکے ہیں عدلیہ عالی عدلیہ کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈی ٹریک نہ ہو یعنی کہ نیوٹرل کو نیوٹرل ایمپائر ان کو نہ آنے کی ضرورت پڑے اور آئین پاکستان کے تحت چلتے رہیں بعض وقت جب پیمانہ سبر لبریز ہو جاتا ہے تو ان پہ بھی ایک جبر کیا جاتا ہے لیکن وہ اب ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ سے تگری ہو گئی ہے کافی تگری ہو گئی ہے تو اس لیے یہ جسے ہیں بھی ہیں اب جمیل فاروقی صاحب ہیں ہمارے بول نیوز کے ان کو بھی اب پرائیویٹ نمبر سے کالز گئی ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی امران خان جو ہے وہ تمہارے ماں میں لگتے ہیں اچھا اب ہر کسی کے پاس انفرمیشنز کا سمندر ہے ارشو شریف صاحب ہوں امران ریاض ہوں یہ ناچیز ہوں جمیل فاروقی صاحب کو بھی انہوں نے بھی پچھ کیا پرائیویٹ نمبر سے امران خان جو کہ وزیراعظم بہت چکے ہیں نواز شریف صاحب ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو آپ بزاتے ہیں یہ یک ستارے جو ہیں یک ستارے بلاتے ہیں اور یہ دھمکیاں شمکیاں دے دیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاس بھی میں نے بھی کافی کچھ ریکارڈ کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کتابوں کا زمانہ تو رہا نہیں اب یہ ہی ہے بہت اچھا ہے تو اتنی ویڈیوز آدمی ریکارڈ کر کے رکھ دے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو آج چلنے والی نہیں ہیں کچھ حصے کے بعد چلنے والی ہوں گی تو آج سا اج سا بندہ ریکارڈ کر رہا ہے تو یہ بھی میری ایک میں بھی یہ کام کر رہا ہوں کہ پچھلے جب سے پولیٹکس میں یہ صحافت میں اور پولیٹکس کو سب دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جی تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ پابندیاں لگانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ ہے کہ اب تمام بیورو چیفز کو پتا ہے تمام اینکرز کو پتا ہے پتا چل گیا ہے تمام ڈیریکٹر نیوز کو پتا ہے اور اب جو یک ستارے ہیں وہ بھی فون کر کر کے تھک چکے ہیں ان کی مجبوری ہے وہ تو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور آگے کنوے کرتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے یک ستارے بھی جو ہیں اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اپنی اوقات اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کے پاس کیا کچھ ہے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اسی لیے اب ریزسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ ریزسٹنس بڑھے گی آپ لوگوں کو اپنا ایٹیچور تبدیل کرنا پڑے گا اگر آپ نے اب اچھا یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب آپ آپ بھی مین پاور پلگ کی طرف کے بجائے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن پہ جائیں گے تو آپ کا سسٹم بھی ویک ہوگا تو بہتر ہوگا نئے پاور پلگ ہونے چاہئے اور انہی پاور پلگ کی بنیاد پہ آگے چلنا چاہئے میں خاص طور پہ وزیراعظم مران خان صاحب جو کا سابق بنا دیا گئے انہوں نے خاص طور پہ ایک بات کی اور چلیں جی یہ میرا خلاق ہے گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے ویڈیو کا ٹائم پورا ہو گیا تو میرا خیال ہے یہ جو باتیں میں نے کی ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سسٹم یہ کمپنی اس طرح چلنے والی ہے نہیں وہی بات ہے جو وزیراعظم خیبر پختون خانے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں سے یہ معاملہ سنبھالا ہی نہیں جانا تھا اور نہیں سنبھالا جانا تھا بہت ہو گئی ایک وائر کے بعد اس وائر کے ساتھ دوسری وائر پوسیبل نہیں ہے میں نے پتا کہ ہمارے یاور سٹریٹ بہاول نگر میں اسی طریقے سے ایک بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا ایکسٹینشن لگائی وہ اس طریقے کر رہی تھی تو ایکسٹینشن جو ہے وہ شارٹ سا کٹوس میں ہوا وہ بیچاری اس کو وہی تھڑا چھڑا لگا تو وہ پاؤں وہیں پہ پکڑی گئی تو اس لئے ایکسٹینشن کا یہ زمانہ نہیں ہے پاور پلاگ ہونے چاہیے اچھے پاور پلاگ ہونے چاہیے نہ کرنٹ کا خطرہ نہ کندے کا خطرہ نہ کسے چوئے کے کترنے کا خطرہ کیونکہ چوئے بہت کترتے ہیں اور کس کس چوئے کو آپ سمالیں گے کترنے سے اجازت ویڈیو اللہ حافظ